عداب سامعین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم پترس بخاری کا انشائیہ مرحوم کی یاد میں پڑھنے جا رہے ہیں یہ نام آپ نے پہلے سن رکھا ہے پچھلے سال آپ نے ان کا ایک تنظم اضاحیہ مضمون پڑھا تھا کیا نام تھا اس کا سویرے جو کلانک میری کھلی یقیناً آپ اس سبق سے بہت زیادہ لطف اندوز ہوئے تھے اور آپ نے بہت کچھ اس سبق سے لذت حاصل کی تھی پترس بخاری کا جو اصل نام ہے وہ احمد شاہ بخاری تھا پترس کے قلمی نام سے مشہور ہو گئے یہ ان لکھنے والے چند لوگوں میں شمار ہیں جنہوں نے کم لکھا لیکن شہرت زیادہ حاصل کی مضامین پترس ان کے ایک مضامین کا مجموعہ ہے کلیکشن ہے جس میں کل گیارہ مضامین ہیں کتنے گیارہ اس کتاب کے مطابق اس میں گیارہ مضامین ہیں اب ذرا اندازہ لگائی ہے کہ گیارہ مضامین سے کوئی شخص اتنا زیادہ ترقی پا سکتا ہے اتنا زیادہ شہرت حاصل کر سکتا ہے کہ وہ آپ کی عدبی کتاب میں جگہ بنا لے نہ صرف گیارہوی بارہوی جماعت بلکہ آگے کے تمام سے لبس جہاں جہاں انشائیہ یا تنزو مضامین کا نام آئے گا وہاں وہاں پترس بخاری کا نام موجود ہے تو یہ بہت اہم ہمیں سبق دیتا ہے خوبی کیا ہے ان کی خوبی یہ ہے لکھنے کی خوبیاں کے سیدھی سادھی باتوں سے مزاہ پیدا کرتے ہیں اکثر اپنے آپ کو خود مزاق کا موضوع بناتے ہیں اور خوب ہساتے ہیں یہ عام شخصیت نہیں تھے یہ ان کے بارے میں خاص بات بتا دوں پاکستان کی طرف سے یونائٹیڈ نیشنز میں یون میں اقوام متحدہ میں پرمنٹ ریپرزنٹیٹیو رہے ہیں پہلے پرمنٹ ریپرزنٹیٹیو پاکستان کی طرف سے اب اندازہ لگائیے ان کی عظمتوں کا کہ کتنے بڑے یہ ڈپلومیٹ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کتنے ہی زیادہ بہترین عدیب بھی تھے تو ان کا جو افسانہ ہے انشائیہ ہے مرحوم کی یاد میں اب جانتے ہیں مرحوم جو ہے عام زبان میں ہمارے یہاں جو شخص جس کا انتقال ہو چکا ہے اس کو مرحوم کہہ دیا جاتا ہے مرحوم کا مطلب جس پر رحم کیا گیا ہو یہ ہم دعایہ کلمہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جس پر رحم کہ اللہ تعالیہ اس پر رحم کرے یعنی ہم یہ کہنا یہ چاہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ وہ مرحوم ہو گئے یعنی اللہ تعالیہ کا ان پر رحم ہو گیا ہم یہی امید کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کی مغفرت کر دیا اور ان کو بری جگہ سے اچھی جگہ بھیج دیا اس میں ایک سائیکل اپنے دوست کی سائیکل کا نقشہ کھیچا ہے بڑا خوبصورت نقشہ کھیچا ہے اور آپ یقیناً اس سبق سے بہت لطف اندوز ہونے والے ہیں بس صبر کے ساتھ آپ اس کو سننے والے بنیں تو یقیناً آپ دیکھیں گے کہ عام سے تجربات جو ہم روز مرہ کی زندگی میں کرتے ہیں انہی تجربات کو کس طرح سے باریک نظروں سے انہوں نے دیکھا ہے اور اس کو مزاہ کس طرح اس میں پیدا کیا ہے ہلکی پھلکی ہسی زیر لب ہسی کس طرح پیدا کر دی ہے آئیے سبق کا مطالعہ کرتے ہیں ایک دن مرزا صاحب اور میں برامدے میں ساتھ ساتھ کرسیاں ڈالے چپ چاپ بیٹھے تھے جب دوستی بہت پرانی ہو جائے تو گفتگو کی چندان ضرورت باقی نہیں رہتی اور دوست ایک دوسرے کی خاموشی سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں یہی حالت ہماری تھی ہم دونوں اپنے اپنے خیالات میں غرق تھے مرزا صاحب تو خدا جانے کیا سوچ رہے تھے لیکن میں زمانے کی ناسازگاری پر غور کر رہا تھا دور سڑک پر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایک موٹر کار گزر جاتی تھی میری طبیعت کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ میں جب کبھی کسی موٹر کار کو دیکھتا ہوں مجھے زمانے کی ناسازگاری کا خیال ضرور ستانے لگتا ہے اور میں کوئی ایسی ترکیب سوچنے لگتا ہوں جس سے دنیا کی تمام دولت سب انسانوں میں برابر تقسیم کی جا سکے اگر میں سڑک پر پیدل جا رہا ہوں اور کوئی موٹر اس عدہ سے گزر جائے کہ گرد و غبار میرے پھیپھڑوں میرے دماغ میرے میدے اور میری تلی تک پہنچ جائے پڑی تھی اور اس غرض سے اس کا مطالعہ کرنے لگتا ہوں کہ شاید بم بنانے کا کوئی نسخہ ہاتھ آ جائے میں کچھ دیر تک آہیں بھرتا رہا مرزا صاحب نے کچھ توجہ نہ کی آخر میں نے خاموشی کو توڑا اور مرزا صاحب سے مخاطب ہو کر بولا مرزا ہم میں اور حیوانوں میں کیا فرق ہے مرزا صاحب بولے بھئی کچھ تو ہوگا نا آخر میں نے کہا میں بتاؤں تمہیں کہنے لگے بولو میں نے کہا کوئی فرق نہیں سنتے ہو مرزا کوئی فرق نہیں ہم میں اور حیوانوں میں کم از کم مجھ میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں ہاں ہاں میں جانتا ہوں کہ تم مین مخ نکالنے میں بڑے تاق ہو کہہ دو کہ حیوان جگالی کرتے ہیں تم نہیں کرتے ان کے دم ہوتی ہے تمہارے نہیں ہوتی لیکن ان باتوں سے کیا ہوتا ہے ان سے تو صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے افضل ہیں لیکن ایک بات میں میں اور وہ بلکل برابر ہیں وہ بھی پیدل چلتے ہیں میں بھی پیدل چلتا ہوں اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے جواب نہیں کچھ ہے تو کہو بس چھپ ہو جاؤ تم کچھ نہیں کہہ سکتے جب سے میں پیدا ہوا ہوں اسی دن سے پیدل چل رہا ہوں پیدل تم پیدل کے معنی نہیں جانتے پیدل کے معنی ہے سینہ زمین پر اس طرح سے حرکت کرنا کہ دونوں پاؤں میں سے ایک ضرور زمین پر رہے یعنی تمام عمر میرے حرکت کرنے کا طریقہ یہی رہا ہے کہ ایک پاؤں زمین پر رکھتا ہوں دوسرا اٹھاتا ہوں دوسرا رکھتا ہوں پہلا اٹھاتا ہوں ایک آگے ایک پیچھے خدا کی قسم اس طرح کی زندگی سے دماغ سوچنے کے قابل نہیں رہتا حواس بیکار ہو جاتے ہیں تخیل امیجنیشن مر جاتا ہے آدمی گدے سے بتر ہو جاتا ہے مرزا صاحب میری اس تقریر کے دوران کچھ اس بے پروائی سے سگریٹ پیتے رہے کہ دوستوں کی بے پروائی پر رونے کو دل چاہتا تھا میں نے از حد حقارت حقارت کی حد سے اور نفرت کے ساتھ مو ان کی طرف سے پھیر لیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مرزا کو میری باتوں پر یقین ہی نہیں آتا گویا میں جو اپنی تکالیف بیان کر رہا ہوں وہ میں اس خیالی ہیں فرضی ہیں دماغی ہیں یعنی میرا پیدل چلنے کے خلاف شکایت کرنا قابل توجہ ہی نہیں یعنی میں کسی سواری کا مستحق ہی نہیں مجھے کسی سواری کا حق ہی نہیں میں نے دل میں کہا اچھا مرزا یوں ہی صحیح دیکھو تو میں کیا کرتا ہوں میں نے اپنے دانت پچی کر لیے اور کرسی کے بازو پر سے جھک کر مرزا کے قریب پہنچ گیا مرزا نے بھی سر میری طرف موڑا میں مسکرا دیا لیکن میرے تبسم میں زہر ملا ہوا تھا جب مرزا سننے کے لئے بلکل تیار ہو گیا تو میں نے چبا چبا کر کہا مرزا میں ایک موٹر خریدنے لگا ہوں یہ کہہ کر میں بڑے استغناء کے ساتھ دوسری طرف دیکھنے لگا استغناء جس کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو جو غنی ہو مرزا بولے کیا کہا تم نے کیا خریدنے لگے ہو میں نے کہا سنا نہیں تم نے میں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں موٹر کار ایک ایسی گاڑی ہے جس کو بعض لوگ موٹر کہتے ہیں بعض لوگ کار کہتے ہیں لیکن چونکہ تم ضرورت سے زیادہ ذہین ہو اس لئے میں نے دونوں لفظ استعمال کر دیا تاکہ تمہیں سمجھنے میں کوئی دکت پیش نہ آئے مرزا بولے اب کہ مرزا نہیں میں بے پروائی سے سگریٹ پینے لگا میرا وقت آگیا بھوے میں نے اوپر کو چڑھا لیں پھر سگریٹ والا ہاتھ موٹر کی سنداز سے لاتا اور ہٹاتا تھا کہ بڑے بڑے ایکٹر اس پر رشک کریں جلیں حسد کریں جلیں کہ ہمیں بھی ایسا طریقہ میں اثر ہو تھوڑی دیر کے بعد مرزا بولے ہوں میں نے سوچا اثر ہو رہا ہے مرزا صاحب پر روب پڑھ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ مرزا کچھ بولے تاکہ مجھے معلوم ہو کہ کہاں تک مرعوب ہوا ہے کہاں تک میرا روب اس پر آگیا میری اس بات کا لیکن مرزا نے پھر کہا ہوں میں نے کہا مرزا جہاں تک مجھے معلوم ہے تم نے سکول اور کالیج اور گھر میں دو تین زبانیں سیکھی ہیں اور ان کے علاوہ تمہیں کئی ایسے الفاظ بھی آتے ہیں جو کسی سکول اور کالیج یا شریف گھرانے میں نہیں بولے جاتے پھر بھی اس وقت تمہارا کلام ہوں سے آگے نہیں بڑھتا تم جلتے ہو مرزا اس وقت تمہاری جو ذہنی کیفیت ہے اس عربی زبان میں حسد کہتے ہیں مرزا صاحب کہنے لگے نہیں یہ بات تو نہیں میں تو صرف خریدنے کے لفظ پر غور کر رہا تھا تم نے کہا میں ایک موٹرکار خریدنے لگا ہوں تو میاں خریدنا تو ایک ایسا فیل ہے ایسا کام ہے کہ اس کے لئے روپے وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے وغیرہ کا بندو بس تو بخو بھی ہو جائے گا لیکن روپے کا بندو بس کیسے کرو گے یہ نکتہ مجھے بھی نہ سوجا تھا لیکن میں نے حمت نہ ہاری میں نے کہا میں اپنی کئی قیمتی اشیاں چیزیں بیچ سکتا ہوں مرزا بولے کون کون سی میں نے کہا ایک تو میں اپنا سگریٹ کیس بیچ ڈالوں گا مرزا کہنے لگے چلو دس آنے تو یہ ہو گئے باقی دھائی تین ہزار کا انتظام بھی اسی طرح ہو جائے تو سب کام ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد ضروری یہی معلوم ہوا کہ گفتگو کا سلسلہ کچھ دیر کے لئے روک دیا جائے چنانچہ میں مرزا سے بیزار ہو کر خاموش ہو رہا یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ لوگ روپیہ کہاں سے لاتے ہیں بہت سوچا اور آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ لوگ چوری کرتے ہیں اس سے ایک گونہ اتمنان ہوا مرزا بولے میں تمہیں ایک ترکیب بتاؤں ایک پائیسیکل لے لو میں نے کہا وہ روپیہ کا مسئلہ تو پھر بھی جھونکا تو رہا کہنے لگے مفت میں نے حران ہو کر پوچھا مفت وہ کیسے کہنے لگے مفت ہی سمجھو آخر دوست سے قیمت لینا بھی کہاں کی شرافت ہے البتہ تو محسان قبول کرنا گوارہ نہ کرو تو اور بات ہے ایسے موقع پر جو ہسی میں ہستا ہوں اس میں محسوم بچے کی مسرد جوانی کی خوشدلی اُبلتے ہوئے فواروں کی موسیقی میوزک اور بلبلوں کا نغمہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں ایسا لگن تمام آوازیں یہ سب ملی ہوئی ہوتی ہیں چنانچہ میں یہ ہسی ہسا اور اس طرح ہسا کہ کھلی ہوئی بانچیں پھر گھٹنوں گھٹنوں تک اپنی اصلی جگہ پر واپس نہ آئیں چنانچہ جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اخلقت کوئی خوشخبری سننے سے دل کی حرکت بند ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے اس سے محفوظ ہوں تو میں نے پوچھا ہے کس کی؟ مرزا بولے میرے پاس ایک بائسیکل پڑی ہے وہ تم لے لو میں نے کہا پھر کہنا پھر کہنا کہنے لگے بھائی ایک بائسیکل میرے پاس ہے جب میری ہے تو تمہاری ہے تم لے لو یقین مانیے مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا شرم کے مارے میں پانی پانی ہو گیا چودھوی صدی میں ایسی بے غرضی چاند کے مطابق اور عیسار بھلا دیکھنے میں کہاں آتا ہے ایسی ہمدردی ایسی قربانی کا جذبہ ایسا عیسار میں نے کرسی سرکا کر مرزا کے پاس کر لی سمجھ میں نے آیا کہ اپنی ندامت اور ممنونیت کا اظہار کن الفاظ میں کروں کہ میں کتنا ممنون ہوں شکر گزار ہوں کتنا شرمندہ ہوں میں نے کہا مرزا سب سے پہلے تو میں اس غستاخی اور درشتی اور بے عدبی کے لیے معافی مانگتا ہوں جو ابھی ابھی میں نے تمہارے ساتھ گفتگو میں روا رکھی دوسرے آج میں تمہارے سامنے ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں ایک بات قبول کرنا چاہتا ہوں جو آج تک میں نے نہیں کی ہے اور امید کرتا ہوں کہ تم میری صاف گوئی کی صاف بولنے کی داد دوگے اور مجھے اپنی رحمدلی کے صدقے میں معاف کر دوگے میں ہمیشہ تم کو از حد کمینہ کمینے کی حد والا پوری آخیر والی حد کا ممسک خودغرض اور ایار بے شرم انسان سمجھتا رہا ہوں ایار یعنی بہت زیادہ چالاک بہت زیادہ جو دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ شر کرنے والا اور چھل کرنے والا دیکھو ناراض مت ہو انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے لیکن آج تم نے اپنی شرافت اور دوست پروری کا ثبوت دیا ہے اور مجھ پر ثابت کر دیا ہے کہ میں کتنا قابل نفرت نفرت کے قابل تنگ خیال اور حقیر گرا ہوا شخص ہوں مجھے معاف کر دو میری آنکھوں میں آسو بھرائے قریب تھا کہ میں مرزا کے ہاتھ کو بوسا دیتا چوم تھا اور اپنے آسووں کو چھپانے کے لئے اس کی گود میں سر رکھ دیتا لیکن مرزا صاحب کہنے لگے واہ اس میں میری فیاضی کیا ہوئی میرے پاس ایک بائسیکل ہے جیسے میں سوار ہوں ویسے تم سوار ہوئے یہ کوئی فیاضی کی بات تھوڑے ہی ہے میرا دل کوئی اتنا بڑا نہیں ہے میں کوئی بڑا کام نہیں کر رہا میں نے کہا مرزا مفت نہ لوں گا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا مرزا کہنے لگے بس اسی بات سے میں ڈرتا تھا تم حساس اتنے ہو کہ کسی کا احسان لینا گوارہ نہیں کرتے حالانکہ خدا گواہ ہے احسان اس میں کوئی نہیں میں نے کہا خیر کچھ بھی صحیح تم سچ مچ مجھے اس کی قیمت بتا دو دیکھو مرزا بولے قیمت کا ذکر کر کے گویا تم مجھے کاٹوں میں گھسیٹتے ہو اور جس قیمت پر میں نے خریدی تھی وہ بہت زیادہ تھی اور اب تو وہ اتنے کی رہی بھی نہیں میں نے پوچھا تم نے کتنے میں خریدی تھی کہنے لگے میں نے پونے دو سو روپے میں خریدی تھی لیکن اس زمانے میں اس زمانے میں بائسکلوں کا رواج ذرا کم تھا اس لیے قیمتیں ذرا زیادہ تھی میں نے کہا کیا بہت پرانی ہے بولے نہیں ایسی پرانی بھی کیا ہوتی میرا لڑکا اس پر کالیج آیا جایا کرتا تھا اور اسے کالیج چھوڑے ابھی دو سال بھی نہیں ہوئے لیکن اتنا ضرور ہے کہ آج کل کی بائسکلوں سے ذرا مختلف ہے ذرا الگ ہے آج کل تو بائسکلیں تین کی بنتی ہیں جنہیں کالیج کے سرپھرے لانڈے سستی سمجھ کر خرید لیتے ہیں پرانی بائسکلوں کے دھانچے مضبوط ہوا کرتے تھے مگر مرزا پونے دو سو روپے میں تو میں پونے دو سو روپے تو میں ہرگز نہیں دے سکتا اتھنے روپے میرے پاس کہاں سے آئے میں تو اس کی آدھی قیمت بھی نہیں دے سکتا مرزا کہنے لگے تو میں تم سے پوری قیمت تھوڑی ہی مانگتا ہوں اول تو قیمت لینا نہیں چاہتا لیکن میں نے کہا نا مرزا قیمت تو تمہیں لینی پڑے گی اچھا تم یوں کرو میں تمہاری جیب میں کچھ روپے ڈالے دیتا ہوں تم گھر جا کر گن لینا اگر تمہیں منظور ہو تو کل بائسکل بھیج دینا ورنہ روپے واپس کر دینا اب یہاں بیٹھ کر میں تم سے سودا چکا سودا چکا ہوں یہ تو کچھ دکانداری کسی بات معلوم ہوتی ہے میں مول بھاؤ کروں سودا لگا ہوں اچھا نہیں لگ رہا مرزا بولے بھائی جیسی تمہاری مرضی میں تو اب بھی یہی کہتا ہوں کہ قیمت بھی مت جانے دو لیکن میں جانتا ہوں تم نہ مانو گے میں اٹھ کر اندر کمرے میں آیا میں نے سوچا استعمال شدہ چیزوں کی قیمت لوگ عام طور پر آدھی دیتے ہیں لیکن جب میں نے مرزا سے کہا میں آدھی قیمت بھی نہیں دے سکتا تو مرزا اس پر موترز نہ ہوا تھا مرزا نے اس پر اعتراض بھی نہیں کیا وہ تو بیچارہ بلکہ یہی کہتا تھا کہ تم مفت ہی لے لو لیکن مفت میں کیسے لے لوں آخر بائسیکل ہے ایک سواری ہے فٹنوں گھوڑوں موٹروں اور تانگوں کے زمرے میں شمار ہوتی ہے بکس کھولا تو معلوم ہوا کہ ہست و بود کل چالیس روپے ہیں چھالیس روپے تو کچھ ٹھیک رقم نہیں پینتالیس یا پچاس ہوں جب بات ہے پچاس تو ہو نہیں سکتے اور اگر پینتالیس ہی دینے ہیں تو چالیس ہی کیوں نہ دیے جائیں جن رقموں کے آگے صفر آتا ہے زیرو آتا ہے وہ رقم میں کچھ زیادہ معقول معلوم ہوتی ہیں بس ٹھیک ہے چالیس روپے دے دوں گا خدا کرے مرزا قبول کر لے باہر آیا چالیس روپے مٹھی میں بند کر کے مرزا کی جیب میں ڈال دی اور کہا مرزا اس کو قیمت نہ سمجھنا لیکن اگر ایک مفلس دوست کی حقیر سی رقم منظور کرنا تمہیں اپنی توہین معلوم نہ ہو تو کل بائسیکل بھیجوا دینا مرزا چلنے لگے تو میں نے پھر کہا مرزا کل صبح ضرور بھیجوا دینا رخصت ہونے سے پہلے میں نے ایک دفعہ پھر کہا کل صبح آٹھ نو بجے تک پہنچ جائے دیر نہ کرنا خدا حافظ اور دیکھو مرزا میرے تھوڑے سے روپوں کو بھی زیادہ سمجھنا خدا حافظ اور تمہارا بہت بہت شکریہ میں تمہارا بہت ممنون ہوں اور میری گستاخی کو معاف کر دینا دیکھو نا کبھی کبھی یوں ہی بے تکلفی میں کل صبح آٹھ نو بجے تک ضرور خدا حافظ مرزا کہنے لگے ہاں ہاں وہ سب کچھ ہو جائے گا رات کو بستر پر لیٹا تو بائسیکل پر سیر کرنے کے مختلف پروگرام تجویز کرتا رہا یہ ارادہ تو پختہ کر لیا کہ دو تین دن کے اندر اندر اردگرد کی تمام مشہور تاریخی حمارات ہسٹوریکل جو مونیمنٹس اور کھندروں کو نئے سیرے سے دیکھ ڈالوں گا اس کے بعد اگلی گرمی کے موسم سے ہو سکا تو بائسیکل پر کشمیر وغیرہ کی سیر کروں گا صبح صبح ہوا خوری کے لیے ہوا خانے کے لیے ہر روز نہر تک جایا کروں گا اور شام کو تھنڈی سڑک پر جب وہ اور لوگ سیر کو نکلیں گے میں بھی سڑک کی صاف شفاف سطح پر ہلکے ہلکے خاموشی کے ساتھ ہاتھی دات کی ایک گیند کی طرح گزر جاؤں گا ڈوبتے ہوئے آفتاب کی روشنی جب بائسیکل کے چمکیلے حصوں پر پڑے گی تو بائسیکل جگمگا اٹھے گی اور ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے ایک راج ہنس زمین کے ساتھ ساتھ اڑ رہا ہو وہ مسکراہت جس کا ذکر کر چکا ہوں ابھی تک میرے ہوٹو پر کھیل رہی تھی بارہا کئی بار دل چاہا کہ بھاگ کر جاؤں اور اسی وقت مرزا کو گلے سے لگا لوں رات کو خواب میں دعائیں مانگتا رہا کہ خدایہ مرزا بائسیکل دینے پر رضا مند ہو جائے صبح اٹھتے ہی نوکر نے خوش خبری سنائی کہ حضور وہ بائسیکل آگئی ہے میں نے کہا اتنے صویرے نوکر نے کہا وہ تو رات ہی آگئی تھی آپ سو گئے تھے میں نے جگانہ مناسب نہ سمجھا اور ساتھی مرزا صاحب کا آدمی ڈیبریا کسنے کا ایک آزار بھی دے گیا ہے میں حیران ہوا کہ مرزا صاحب نے بائسیکل بھیجوانے میں اتنی عجلت اتنی جلدبازی کیوں کی لیکن اس نتیجے پر پہنچا کہ آدمی نہایت شریف اور دیانتدار ہیں اماندار ہیں روپے لے لیے تھے تو سائیکل کیوں روک کر رکھتے نوکر سے کہا دیکھو یہ آزار یہیں چھوڑ جاؤ اور دیکھو بائسیکل کو کسی کپڑے سے خوب اچھی طرح جھاڑ لو اور یہ موڑ پر جو بائسیکل والا بیٹھتا ہے اس سے جا کر بائسیکل میں ڈالنے کا تیل لے آؤ اور دیکھو اب بھاگا کہا جاتا ہے ہم ضروری بات تم سے کہہ رہے ہیں بائسیکل والے سے تیل کی کپی بھی لے آنا اور جہاں جہاں تیل دینے کی جگہ ہے وہاں تیل دے دینا اور کہنا کہ کوئی گھٹیا سا تیل نہ دے دے جس سے تمام پرزے خراب ہو جائیں بائسیکل کے پرزے بڑے نازوک ہوتے ہیں اور بائسیکل باہر نکال کر رکھو ہم ابھی کپڑے پہن کر آتے ہیں ہم ذرا سیر کو جا رہے ہیں اور دیکھو صاف کر دینا اور بہت زور زور سے کپڑا بھی نہ رکڑنا بائسیکل کا پالش گز جاتا ہے پالش گز جاتا ہے ذرا جلدی جلدی چائے پی غسل خانے میں بڑو جوش و خروش کے ساتھ چل چمبلی باغ میں گاتا رہا اس کے بعد کپڑے بدلے اعوزار کو جیم میں ڈالا اور کمرے سے باہر نکلا برامدے میں آیا تو ایک عجیب و غریب مشین پر نظر پڑی ٹھیک طرح پہچان نہ سکا کہ کیا چیز ہے نوکر سے دریافت کیا کیوں بھے یہ کیا چیز ہے نوکر بولا حضور یہ بائسیکل ہے میں نے کہا بائسیکل کس کی بائسیکل کہنے لگا مرزا صاحب نے آپ کے لئے بجوائی ہے میں نے کہا اور جو سائیکل رات کو انہوں نے بجوائی تھی وہ کہاں گئی کہنے لگا یہی تو ہے میں نے کہا کیا بگتا ہے جو بائسیکل مرزا صاحب نے کل رات کو بھیجی تھی وہ بائسیکل یہی ہے کہنے لگا جی ہاں میں نے کہا اچھا اور پھر اسے دیکھنے لگا اس کو صاف کیوں نہیں کیا حضور دو تین دفعہ صاف کیا ہے تو یہ میلی کیوں ہے نوکر نے اس کا جواب دینا شاید مناسب خیال نہ کیا اور تیل لائیا ہاں حضور لائیا ہوں دیا حضور وہ تیل دینے کے چھے دوتے وہ نہیں ملتے کیا وجہ حضور دھروں میں میل اور رنگ جمع ہے وہ سراخ کہیں بیچ میں ہی دب دب آ گئے ہیں جس میں تیل ڈلتا ہے رفتہ رفتہ میں اس چیز کے قریب آیا اس چیز کے قریب آیا جس کو میرا نوکر بائسیکل بتا رہا تھا اس کے مختلف پرزوں پر غور کیا تو اتنا ثابت ہو گیا کہ بائسیکل ہے یعنی اگر پورے طور پر جائزہ لیں اس کا یہ صاف ظاہر تھا کہ حل رہت چرخہ اور اسی طرح کی جدید اجادات سے پہلے کی بنی ہوئی ہے یعنی یہ جو جدید اجادات ہوئی ہیں جو ریسنٹ ڈسکوریز ہیں یہ جو نئی نئی ڈسکوریز ہیں جس میں حل آیا اور چرخہ اجاد ہوا اس سے تو پہلے کی لگ رہی تھی پھر پہیے کو گھما گھما کر سراخ تلاش کیا جہاں کسی زمانے میں تیل دیا جاتا تھا لیکن اب اس سراخ میں سلسلہ آمد و رفت بند تھا کسی بھی چیز کے آنے جانے کا سلسلہ بند تھا آمد آنا رفت جانا رفتاں جانا رفت اسی سے بنا جانا فارسی کا لفظ دونوں چنانچہ نوکر بولا سائیکل دیکھ لیں ایک بار کچھ اس طرح کی ہوگی حضور وہ تیل تو سب ادھر ادھر بہ جاتا ہے بیچ میں تو جاتا ہی نہیں میں نے کہا اچھا اوپر ہی اوپر ڈال دو یہ بھی مفید ہوتا ہے فائدہ مند ہوتا ہے آخر کار بائسیکل پر سوار ہوا پہلا ہی پاؤں چلایا تو معلوم ہوا کہ جیسے کوئی مردہ ہڈیاں چٹکا چٹکا کر اپنی مرضی کے خلاف زندہ ہو رہا ہو گھر سے نکلتے ہی کچھ تھوڑی سی اترائی تھی اس پر بائسیکل خود بخود چلنے لگی لیکن اس رفتار سے کہ جیسے تارکول زمین پر بہتا ہے اور ساتھ ہی مختلف حصوں سے ترہا ترہا کی آوازیں برامد ہونا شروع ہوئیں ان آوازوں کے مختلف گروہ تھے الگ الگ گروپ سے ان آوازوں کا تعلق تھا چینچا چون کی قسم کی آوازیں زیادہ تر گدی کے نیچے اور پچھلے پہییں سے نکلتی تھی کھٹ کھڑ 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 قبیل کی آوازیں مڈگارڈوں سے آتی تھی چر 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 قسم کے سر زنجیر اور پیڈل سے نکلتے تھے زنجیر ڈھیلی ڈھالی تھی جب کبھی میں پیڈل پر زور ڈالتا تھا زنجیر میں ایک انگڑائی سی پیدا ہو جاتی تھی جس سے وہ تن جاتی تھی اور چڑ چڑ بولنے لگتی تھی اور پھر ڈھیلی ہو جاتی تھی پچھلا پہیاں گھومنے کے علاوہ جھومتا تھا یعنی ایک تو آگے کو چلتا تھا اور اس کے علاوہ دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں کو بھی حرکت کرتا تھا چنانچہ سڑک پر جو بھی نشان بن جاتا تھا اس کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی مخمور سامپ لہرا کر نکل گیا ہو کوئی شراب والا شراب پیا ہوا ساس نکل گیا ہو مڈگار تھے تو صحیح لیکن پہیوں کے این اوپر نہ تھے ان کی مدد سے صرف یہ معلوم ہوتا تھا کہ انسان شمال کی سمت سیر کو نکلے اور آفتاب مغرب میں غرب ہو رہا ہو تو مڈگاروں کی بدولت ٹائر دھوپ سے بچے رہیں گے اگلے پہی ہیں کہ ٹائر میں ایک بڑا سا پیوند لگا تھا کپڑے میں لگا دیتے ہیں نا جوڑ لگا دیتے ہیں اسی کو پیوند بول دیتے ہیں جس کی وجہ سے پہیہ ہر چکر میں ایک دفعہ قدر زمین سے اوپر کو اٹھ جاتا تھا تھوڑا سا اوپر اٹھ جاتا تھا اس گانٹ کسی وجہ سے اور میرا سر پیچھے کو یوں جھٹکے کھا رہا تھا جیسے کوئی متواتر لگتار تھوڑی کے نیچے مکے مارے جا رہا ہو پچھلے اور اگلے پہیہ کو ملا کر چون چون پھٹ پھٹ چون چون کی صدائیں آوازیں نکل رہی تھیں جب اٹھار پر سائیکل ذرا تیز ہوئی تو فضا میں یعنی جب نیچے کی طرف اٹھار آیا بھوچال سا آگیا اور بائسیکل کے کئی اور پرزے جو اب تک سو رہے تھے بیدار ہو کر گویا ہوئے بولنے والے ہو گئے ادھر ادھر کے لوگ چونکے ماں نے اپنے بچوں کو سینے سے لگایا کھرڑ کھرڑ کے بیچ میں پئیوں کی آواز جدہ سنائی دے رہی تھی لیکن چونکہ بائسیکل اب پہلے سے تیز تھی اس لئے چون چون پھٹ پھٹ کی آواز نے اب چون 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 پھٹ پھٹ کی صورت اختیار کر لی تھی تمام بائسیکل کسی عدق افریقی زبان کی گردانیں دور آ رہی تھی اس قدر تیز اور افتاری بائسیکل کی طبعہ نازک پر اس کے نازک مزاج پر اس کی نازک طبیعت پر گران گزری بھاری گزری چونانچہ اس میں ایک لخت اقدم سے دو تبدیلیاں واقع ہو گئیں دو تبدیلیاں آ گئیں ایک تو ہینڈل ایک طرف کو مڑ گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں جاتا تو سامنے کو رہا تھا جاتا تو سامنے کو رہا تھا لیکن میرا تمام جسم دائیں طرف کو مڑا ہوا تھا اس کے علاوہ بائسیکل کی گدی دفعہ تن اچانک چینج کے قریب نیچے کو بیٹھ گئی چونانچہ جب پیڈل چلانے کے لیے میں ٹانگیں اوپر نیچے کر رہا تھا تو میرے گھٹنے تھوڑی تک پہنچ جاتے تھے کمر دوہری ہو کر باہر نکلی ہوئی تھی اور ساتھ ہی اگلے پہیوں کی اٹھکھیلیوں کی وجہ سے سر برابر جھٹکے کھا رہا تھا گدی کا نیچہ ہونا از حد تکلیف دے حسابت ہوا جتنی تکلیف دے سکتا تھا اتنی تکلیف دے رہا تھا اس لئے میں نے مناسب یہی سمجھا کہ اس کو ٹھیک کر لوں چونانچہ میں نے بایسیکل کو ٹھہرا لیا اور نیچے اترا بایسیکل کے ٹھہر جانے سے یک لخت فوراں جیسے دنیا میں خاموشی سی چھا گئی ایسا معلوم ہوا جیسے میں کسی ریل اسٹیشن سے باہر آیا ہوں جب کے اندر سے میں نے جیب کے اندر سے میں نے آزار نکالا گدی کو اونچا کیا کچھ ہینڈل کو ٹھیک کیا اور دوبارہ سوار ہو گیا دس قدم بھی نہ چلنے پایا تھا کہ ہینڈل یک لخت فوراں نیچہ ہو گیا اتنا کہ گدی اب ہینڈل سے کوئی فٹ بھر اوچی تھی میرا تمام جسم آگے کو جھکا ہوا تھا تمام بوجھ دونوں ہاتھوں پر تھا جو ہینڈل پر رکھے تھے اور بھرابر جھٹکے کھا رہا تھا آپ میری حالت کا تصور کریں ذرا امیجن تو کریں میری حالت تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میں دور سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی عورت آٹا گوند رہی ہو مجھے اس مشابہت کا اس ملتے جلتے پن کا احساس بہت تیز تھا جس کی وجہ سے میرے ماتے پر پسین آ گیا میں دائیں بائیں لوگوں کو کنکھیوں سے دیکھتا جاتا تھا یوں تو ہر شخص میل بھر پہلے ہی مڑ مڑ کر دیکھنے لگتا تھا لیکن ان میں کوئی ایسا بھی نہیں تھا جس کے لئے میری حالت زیافتِ طبعہ کا باعث نہ ہو ہینڈل تو نیچہ ہو ہی گیا تھا تھوڑی دیر کے بعد گدھی بھی پھر نیچی ہو گئی اور میں ہماتن پورا کا پورا زمین کے قریب پہنچ گیا ایک لڑکے نے کہا دیکھو یہ آدمی کیا کر رہا ہے گویا اس بطمیز کے نزدیک میں کوئی کرتب دکھا رہا تھا میں نے اتر کر پھر ہینڈل اور گدھی کو مچھا کیا لیکن تھوڑی دیر بعد ان میں سے ایک نہ ایک پھر نیچہ ہو جاتا وہ لمحے جن کے دوران میں میرے ہاتھ اور میرے جسم دونوں برابر ایک ہی بلندی پر واقع ہوں بہت ہی کم تھے اور ان میں بھی یہی سوچتا رہتا تھا کہ اب کے گدھی پہلے بیٹھے گی یا ہینڈل چنانچہ نیڈر ہو کر نہ بیٹھتا بلکہ جسم کو گدھی سے قدرے تھوڑا اوپر ہی رکھتا لیکن اس سے ہینڈل پر اتنا بوجھ پڑ جاتا کہ وہ نیچہ ہو جاتا جب دو میل گزر گئے اور بائسیکل کی اٹھک بیٹھک نے ایک مقرر باقائدگی اختیار کر لی برابر قائدے کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہو رہی تو میں نے فیصلہ کیا کہ کسی مستری سے پیچ کسوا لینے چاہیے چنانچہ بائسیکل کو ایک دکان پر لے گیا بائسیکل کی کھرڑ کھرڑ سے جتنے لوگ کام کر رہے تھے سب کے سب سر اٹھا کر میری طرف دیکھنے لگے لیکن میں نے جی کڑا کر کے کہا ذرا اس کی مرمت کر دیجئے ایک مستری آگے بڑھا لوہے کی سلاخ اس کے ہاتھ میں تھی جس سے اس نے مختلف حصوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ ٹھوک بجا کر دیکھا معلوم ہوتا تھا اس نے بڑی تیزی سے حالات کا اندازہ لگا لیا ہے لیکن پھر بھی مجھ سے پوچھنے لگا کس کس پرزے کی مرمت کرائیے گا میں نے کہا بڑے غستاخ ہو تم دیکھتے نہیں کہ صرف ہینڈل اور گدی کو ان کو مہربانی کر کے فوراں ٹھیک کر دو اور بتاؤ کتنے پیسے ہوئے مستری کہنے لگا مڑگاٹ بھی ٹھیک نہ کر دوں میں نے کہا ہاں وہ بھی ٹھیک کر دو کہنے لگا اگر باقی چیزیں بھی ٹھیک کروالو تو اچھا ہے میں نے کہا اچھا کر دو بولا یوں تھوڑا ہی ہو سکتا ہے دس پندرہ دن کا کام ہے آپ اسے ہمارے پاس چھوڑ جائیے اور پیسے کتنے ہوں گے کہنے لگا بس تیس چالیس روپے لگیں گے میں نے کہا بس جی جو کام تم سے کہا ہے وہ کر دو اور باقی تو ہمارے معاملات میں دخل مد دو ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو تھوڑی دیر میں ہینڈل اور گدی پھر اونچی کر کے کس دی گئی میں چلنے لگا تو مستری نے کہا میں نے تو کس دی آئے لیکن پیچ سب گھسے ہوئے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں سب ڈھیلے پڑ جائیں گے میں نے کہا بتتمیز کہیں گا دعا نے مفت میں لے لیے بولا جناب آپ کو یہ بائسیکل بھی مفت میں ملی ہوگی آپ کے دوست مرزا صاحب کی ہے نا للو یہ وہی بائسیکل ہے جو پچھلے سال مرزا صاحب یہاں بیچنے کو لائے تھے پہچانی تم نے بھئی صدیہ گزر گئی لیکن اس بائسیکل کی خطہ معاف ہونے میں نہیں آتی اس کی غلطی سے کیا ہو گئی کہ معاف نہیں ہو رہی وہ میں نے کہا وہاں مرزا صاحب کے لڑکے اس پر کالیج آیا جایا کرتے تھے ان کو ابھی کالیج چھوڑے ہوئے دو سال بھی نہیں ہوئے مستری نے کہا ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن مرزا صاحب خود جب کالیج میں پڑھتے تھے تو ان کے پاس بھی تو یہی سائیکل تھی میری طبیعت یہ سن کر کچھ مردہ سی ہو گئی میں بائسیکل کو ساتھ لیا آہستہ آہستہ پیدل چل پڑا لیکن پیدل چلنا بھی مشکل تھا اس بائسیکل کے چلانے میں ایسے ایسے پٹھوں پر زور پڑتا تھا جو عام بائسیکلوں کے چلانے میں استعمال نہیں ہوتے اس لئے ٹانگوں کندھوں کمر اور بازوںوں میں اس قدر درد ہو رہا تھا جو برداشت کے قابل نہ تھا مرزا کا خیال رہ رہ کر آتا تھا لیکن میں ہر بار کوشش کر کے اس کو دل سے ہٹا دیتا تھا ورنہ میں پاگل ہو جاتا اور جنون کی حالت میں پہلی حرکت مجھ سے یہ سرزد ہوتی کہ مرزا کے مکان کے سامنے بازار میں ایک جلسہ مناقض کرتا جس میں مرزا کی مکاری بے ایمانی اور دغابازی پر ایک طویل تقریر کرتا کل بنی نوے انسان پورے کے پوری انسانیت کی جو نو ہے جو قسم ہے اور آئندہ آنے والی نسلوں کو مرزا کی ناپاک فطرت سے آگاہ کر دیتا اور اس کے بعد ایک چھتا جلا کر اس میں زندہ چل کر مر جاتا میں نے بہتر یہی سمجھا کہ جس طرح ہو سکے اب اس بائسیکل کو اونے پونے بیچ کر جو وصول ہو اسی پر صبر و شکر کروں بلا سے دس پندرہ روپے کا خسارہ نقصان ہی سہی چالیس کے چالیس روپے تو زائے نہ ہوں گے راستے میں بائسیکلوں کی ایک دکان آئی وہاں ٹھہر گیا دکاندار بڑھ کر میرے پاس آیا لیکن میری زبان کو جیسے قفل لگ گیا تھا تالہ لگ گیا تھا عمر بھر کبھی کسی چیز کے بیچنے کی نوبت نہ آئی تھی مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ ایسے موقع پر کیا کہتے ہیں آخر بڑے سوچ بچار اور بڑے تعمل کے بعد شک اور شبہ کے بعد مو سے صرف اتنا نکلا کہ یہ بائسیکل ہے دکاندار کہنے لگا پھر میں نے کہا لوگے ہیں کہنے لگا کیا مطلب میں نے کہا بیچتے ہیں ہم دکاندار نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا کہ مجھے یہ محسوس ہوا جیسے مجھ پر چوری کا شبہ کر رہا ہے پھر بائسیکل کو دیکھا پھر مجھے دیکھا پھر بائسیکل کو دیکھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فیصلہ نہیں کر سکتا آدمی کون سا ہے اور بائسیکل کون سی ہے آخر کار بولا کیا کریں گے آپ اس کو بیچ کر ایسے سوالات کا جواب خدا جانے کیا ہوتا ہے میں نے کہا کیا تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ جو روپے مجھے وصول ہوں گے ان کا مصرف کیا ہوگا ان کو کہاں خرش کروں گا کہنے لگا وہ تو ٹھیک ہے مگر کوئی اس کو لے کر کیا کرے گا میں نے کہا اس پر چڑھے گا اور کیا کرے گا کہنے لگا اچھا چڑھ گیا پھر میں نے کہا پھر کیا پھر چلائے گا اور کیا دکاندار بولا اچھا ہوں خدا بخش ذرا یہاں آنا یہ بائسیکل بکنے آئی ہے جن حضرت کا نام خدا بخش تھا انہوں نے بائسیکل کو دور ہی سے دیکھا جیسے بو سنگ رہے ہو اسمیل سنگ رہے ہو اس کے بعد دونوں نے آپس میں مشورہ کیا آخر میں وہ جن کا نام خدا بخش نہیں تھا میرے پاس آئے اور کہنے لگے تو آپ سچ مجھ بیچ رہے ہیں میں نے کہا تو اور کیا محض آپ سے ہم کلام ہونے کا فخر حاصل کرنے کے لئے میں گھر سے یہ بہانہ گھڑ کر لائیا تھا کہ آپ سے ہم کلام ہو جاؤں آپ سے بات چیت کروں آپ میرے کلام مجھ سے بات کریں کہنے لگا تو کیا لیں گے آپ میں نے کہا تم ہی بتاؤ کہنے لگا سچ مجھ بتاؤں میں نے کہا ہاں پھر کہنے لگا سچ موچ بتاؤں میں نے کہا ہاں میں نے کہا آپ بتاؤ گے بھی یا یوں ہی ترساتے رہو گے کہنے لگا تین روپے دوں گا اس کے میرا خون کھول اٹھا اور میرے ہاتھ پاؤں اور ہونٹ غصے کے مارے کاپنے لگے میں نے کہا اوہ سنہ تو حرفت سے پیٹ پالنے والے انسان مجھے اپنی توہین کی پرواہ نہیں لیکن تُو نے اپنی بےہدہ گفتاری سے بےہدہ باتچیت سے اس بے زبان چیز کو سائیکل کو صدمہ پہنچایا ہے اس کے لئے میں تجھے قیامت تک معاف نہیں کر سکتا یہ کہہ کر میں بائسیکل پر سوار ہو گیا اور اندھا دھند پاؤں چلانے لگا مشکل سے بیس قدم گیا ہوں گا کہ مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے زمین یک لخت اگدم اچھل کر مجھ سے آ لگی اور آسمان میرے سر پر سے ہٹ کر ٹانگوں کے بیچ میں سے گزر گیا اور ادھر ادھر کی امارتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی اپنی جگہ بدل لی ہے جب حواس بجا ہوئے ٹھیک ہوئے تو معلوم ہوا کہ میں زمین پر اس بے تکلفی سے بیٹھا بیٹھا ہوں گویا بڑی مدت سے مجھے جس بات کا شوق تھا آج پورا ہو گیا ارد گرد کچھ لوگ جمع تھے جن میں سے اکثر ہنس رہے تھے سامنے وہ دکان تھی جہاں ابھی ابھی میں نے اپنی ناکام گفت و شنید کا باتچیت کا سلسلہ منقطع کیا تھا ختم کیا تھا کاتا تھا میں نے اپنے گرد و پیش پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ میری بائسیکل کا اگلا پہیاں بالکل الگ ہو کر لڑکتا ہوا سڑک کے اس پار جا پہنچا ہے اور باقی سائیکل میرے پاس پڑی ہے میں نے فوراں اپنے آپ کو سنبھالا جو پہیاں الگ ہو گیا تھا اس کو ایک ہاتھ میں اٹھایا دوسرے ہاتھ میں باقی ماندہ ٹوٹی ہوئی سائیکل کو تھاما اور چل کھڑا ہوا یہ محض ایک ازتراری حرکت تھی ورنہ وہ بائسیکل مجھے ہرگز اتنی عزیز نہ تھی کہ میں اس کو اس حالت میں ساتھ ساتھ لیے پھرتا جب میں یہ سب کچھ اٹھا کر چل دیا تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا یہ تم کیا کر رہے ہو کہاں جا رہے ہو تمہارا ارادہ کیا ہے یہ دپہیے کاہے کو لے جا رہے ہو سب سوالوں کا جواب یہی ملا کہ دیکھا جائے گا فی الحال تم یہاں سے چل دو سب لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں سرونچا رکھو اور چلتے جاؤ جو ہس رہے ہیں انہیں ہسنے دو اس قسم کے بےہدہ لوگ ہر قوم اور ہر ملک میں پائے جاتے ہیں آخر ہوا کیا محض ایک حادثہ بزدائیں بائیں مت دیکھو چلتے جاؤ بہت گہرا سبق ان تین سطروں میں دے گئے ہیں پترس یہ صرف پترس پر لاگو نہیں ہوتا ہم سب پر لاگو ہوتا ہے ان تین سطروں کو تین لائنوں پر دوبارہ غور کرنا لوگوں کے ناشائستہ کلمات جو نالائق صحیح نہ لگنے والے کلمات بھی سنائی دے رہے تھے ایک آواز آئی بس حضرت غصہ تھوک ڈالیے یعنی جو اس کو لگا یہ غصے میں ایسا ایسی سائیکل لیے نکل پڑے ہیں ایک دوسرے صاحب بولے بے حیاء بائسیکل گھر پہنچ کر تجھے مزہ چکھاؤں گا ایک بزرگوار اپنے لختے جگر اپنے جگر کے ٹکڑے کی انگلی پکڑے جا رہے تھے میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگے دیکھو بیٹا یہ سرکس کی بائسیکل ہے اس کے دونوں پہیاں علاہدہ ہوتے ہیں لیکن میں چلتا گیا لوگ کہتے رہے اگر تم صحیح راستے پر چل رہے ہو تو چلتے رہو لوگ ٹوکیں گے روکیں گے مزاق اڑائیں گے لیکن اگر تم سیدھے راستے پر چل رہے ہو وہ راستہ ذرا عجیب ہے ذرا اس راستے پر کم لوگ چل رہے ہیں مشکلوں کی وجہ سے عام طور پر سچائی کا راستہ ذرا مشکل بھرا ہوتا ہے تھوڑے دیر بعد آبادی سے دور نکل گیا اب میری رفتار میں ایک عظیمت پائی جاتی تھی ایک عظم پایا جاتا تھا میرا دل جو کئی گھنٹوں سے ایک کشم کشم مبتلا تھا پیج و تاب کھا رہا تھا اب بہت ہلکا ہو گیا تھا یعنی ان حالات سے اب میں نکل چکا تھا مشکل حالات سے میں نکل چکا تھا میں برابر چلتا گیا حتی کہ ایک دریہ پر جا پہنچا پل کے اوپر کھڑے ہو کر میں نے دونوں پہیوں کو ایک ایک کر کے اس بے پروائی کے ساتھ دریہ میں پھینک دیا جیسے کوئی لیٹر بکس میں خط ڈالتا ہے اور واپس شہر کو روانہ ہو گیا سب سے پہلے مرزا کے گھر گیا دروازہ کھٹ کھٹ آیا مرزا بولے اندر آ جاؤ میں نے کہا آپ ذرا باہر تشریف لائیے لائے میں آپ جیسے خدا رسیدہ بزرگ خدا کو پہنچے ہوئے بزرگ کے گھر میں وضو کیے بغیر کیسے داخل ہو سکتا ہوں مرزا صاحب باہر تشریف لائے تو میں نے وہ اوزار ان کی خدمت میں پیش کیا جو انہوں نے بائیسیکل کے ساتھ ہی مفت میں مجھ کو انعیت فرمایا تھا اور کہا مرزا صاحب آپ ہی اس اوزار سے شوق فرمایا کی دیئے میں اب اس سے بے نیاز ہو چکا ہوں مجھے اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے گھر پہنچ کر میں نے پھر علم کیمیا کی اس کتاب کا مطالعہ شروع کیا جو میں نے ایف اے کے کورس میں پڑھی تھی پترس بخاری سوالات اتنے مشکل نہیں ہیں سوال نمبر ایک ہے اس سبق میں مرحوم کسے کہا گیا ہے کیسے بھول سکتے ہیں اس مرحوم کو سوال نمبر دو موٹر کو دیکھ کر مصنف کو کیا خیال آیا اور وہ کیا سوچنے لگا سوال نمبر تین مصنف نے بائسیکل کو دریا میں کیوں پھیک دیا کتنا تنگ آ چکا تھا وہ کیا کیا ظلم و ستم اس بائسیکل کے ذریعے اس پر ہوئے اور کس طرح سے کس شان سے اس نے ان ظلم و ستم کو اور اس بے شرمی کو یا شرمندگی کو برداشت کیا کس طرح وہ چلتا گیا چلتا گیا گھر پہنچ کر مصنف نے کس کتاب کا مطالعہ کیا اور کیوں علم کیمیا کونسی کتاب علم کیمیا کیمسٹری کیمیکل سائنس اور ایف اے ایف اے کورس میں انہیں پڑھائی گئی تھی فیکلٹی آف آرٹس یا فائن آرٹس فیکلٹی آف آرٹس میں جو ہے ان کے کتاب انہیں پڑھائی گئی ہوگی علم کیمیا کی اور اس کتاب کا مطالعہ کیا انہوں نے کیوں مطالعہ کیا کس آپ کو یاد ہوگا بنانے کا فارمولا جیسے کہ تلاش کر رہے ہوں امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کو اچھا لگا ہوگا اور یہ سوال اکثر پوچھا جا چکا ہے کہ مرحوم کسے کہا گیا ہے اور کیوں کہا گیا ہے اور زیادہ تر یہی سوال عام طور پر امتحانات میں پوچھا جاتا ہے لیکن آپ نے ایک بار انشائیے کو پورا پڑھ لیا ہے تو اب کوئی بھی سوال پوچھ لیا جائے آپ بہ آسانی لکھ سکتے ہیں آپ کی سماعاتوں کا شکریہ